ہی گائز ویلکم بیک ٹو کارس نومرز اور اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے لئے گاڑیوں کی قولیٹی کے متعلق ایک ویڈیو لائے ہوں تو اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں گیا تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے تو یار آپ میں سے کافی سارے لوگوں کو پاکستانی گاڑیوں کی قولیٹی کے متعلق تو پتہ ہوگا پڑے کہ پاکستان کی جو گاڑی ہیں ان کی قولیٹی کتنی تھکی ہوئی کتنی فارغ اور کتنی بیکار ہے کیونکہ اگر کوئی سائیکل گاڑی کے اندر آکے لگتے تو سائیکل ویسی کی ویسی رہ جاتی ہے اور گاڑی کا بمپر بونٹ چیسی سب کچھ مطلب یہ گاڑی کا دو ٹکڑے ہو جاتا ہے مطلب گاڑی درمیان سے پوری ڈینٹ ہو جاتی ہے گاڑی کے اندر ڈینٹ آ جاتا ہے اور جو سائیکل ہوتا ہے وہ بلکل ویسا کا ویسا ہی رہ جاتا ہے تو یار پاکستانی گاڑیوں کی قولیٹی کا حال بہت ہی عرصے سے بحال جا رہا ہے تو مطلب قولیٹی نہ ہونے کے برابر ہے آپ وہ پاکستانی گاڑیوں کی جو قولیٹی آپ اس کے لئے قولیٹی کا لفظ نہ ہی استعمال کریں تو بہتر ہے قولیٹی کا لفظ استعمال کریں مطلب جو پاکستانی گاڑیوں میں قولیٹی ملتی ہے کیونکہ قولیٹی تو ان گاڑیوں میں آپ لوگوں کو ملتی نہیں اور دور دور تک آپ کو ان گاڑیوں میں قولیٹی دیکھنے کو نہیں اس کے متعلق حکومت نے کچھ اقدام لیا ہے آپ میں سے کافی سارے لوگوں نے سنا ہوگا کہ امریکہ کے اندر پاکستان سے ایک کمیٹی گئی ہوئے جو کہ وہاں کی جو گاڑی ہیں ان کی قولیٹی کو ٹیسٹ کرے ان میں سیفٹی سٹینڈرڈز وغیرہ سب پوچھ دیکھ رہی ہے کہ وہاں پہ گاڑیوں کی جو قولیٹی وغیرہ ہے وہ کس طرح سے ہے انٹرنیشنلی گاڑیوں کی جو سٹینڈرڈز قولیٹی ہے ان کو وہ چیک کر رہی ہے اب فواد چودری کا ٹوئٹ ہے جو کہ آپ سکرین کو پر دیکھ پا رہے ہوں گے اس ٹوئٹ میں آپ واضح طور پر پڑھ سکتے ہیں کہ پاکستان میں بننے والی گاڑیوں کے سٹینڈرڈز تیک کر دیے گئے ہیں اور ایک ماہ کے اندر ابتتائی سٹینڈرڈز کابینہ کی منظوری کے لیے پیش کر دیں گے میرے اندازے سے بہت مشکل کام تھا رکافٹیں ڈالی گئیں میں جو ٹھان لیتا ہوں کو کر کے رہتا ہوں تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ فواد چودری نے ٹوئٹ کیا ہے کہ پاکستانی گاڑیوں کی قولیٹی کے لیے اب اگلے مہینے کابینہ کے اندر پیش کیا جائے گا کہ پاکستانی گاڑیوں کی جو قولیٹی ہے وہ اس طرح سے رکھی جائے اور جلد ہی مجھے لگتا ہے یہ منظور ہو جائے گی اور فواد چودری نے یہ بھی بات کہی ہے کہ رکافٹیں ڈالی گئی ہیں قولیٹی کے اندر تو یار سزوکی ہونڈا ٹوئٹا انہوں نے ضرور رکافٹیں ڈالی ہوں گے یہ نہیں چاہتے کہ اپنی گاڑیوں کی قولیٹی امپروف کریں اور پاکستانی عوام کو ایک اچھی گاڑی دے لو بجٹ کے اندر تو یہ تو بلکل ایسا نہیں چاہتے اور آپ اس کے نیچے بھی ٹوئٹ پڑھ سکتے ہیں کہ ایک بندے نے لکھا ہے کہ ہم سولہ لاکھ بھر کے بھی ٹین کے ڈوبی لے رہے ہیں تو مطلب کہ اب یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ پاکستانی گاڑیوں کی قولیٹی ٹھیک ہو جائے گی فیچر کے اندر تو یہ تو ابھی لفظی باتیں ہی ہیں کیونکہ پاکستانی گاڑیوں کی قولیٹی آپ کو اور مجھے پتا ہے کہ ٹھیک ہونے والی ہے یا نہیں ہونے والی کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ پاکستانی جو ہونڈا، ٹوئٹا، سزوکی جو ہیں یہ اتنی ہی پرائز کے اندر ہمیں زیادہ ائر بیکس دیں گے ہمیں مضبوط شہسی دیں گے ہمیں مضبوط دن کا ڈبا دیں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ ایسا کرنے والے ہیں اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ پاکستانی گاڑیوں کی قولیٹی امپروو ہونے والی ہے تو بھائی جن تو یار اس بات سے آپ کو اندازہ ہو ہی گیا ہوگا کہ پاکستانی گاڑیوں کی جو قولیٹی ہے وہ اگر امپروو ہوتی ہے تو پرائز بھی امپروو ہوگی ویسے تو پرائز آسمان پہ پہنچی ہوئی ہے اگر یہ قولیٹی امپروو کرتے ہیں تو یہ چھوٹے موٹے فیچرز کو ریموف کر دیں گے یا پرائز کو انکریز کر دیں گے کیونکہ پاکستانی گاڑیوں کی قولیٹی امپروو ہونا میرے سامنے تو ناممکن سی چیز ہے لیکن اگر حکومت ان کے اوپر زور ڈالے گی ان کو پریشرائز کرے گی تو یہ لازمی اپنی گاڑیوں کی قولیٹی امپروو کریں گے کیونکہ اگر حکومت کو ایسے قوانین سیٹ کرنے چاہیں کہ کسی گاڑی کے اندر دو ائر بیکس نہ ہو یا جس گاڑی کے اندر کوئی ایسی چیزیں نہ ہو جو کہ نیسیسری ہیں ڈرائیونگ کے لئے یا بہت سیفٹی کے لئے نیسیسری ہیں اگر وہ اس گاڑی کے اندر نہ ہو تو وہ گاڑی پاکستانی روڈوں کے اوپر نہیں چل سکتی اس طرح کے کوئی قوانین پاکستانی حکومت کو پیش کرنے چاہیے ورنہ حال سامنے آئے کہ روز ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں اور گاڑیں پچک گیا دیا باکستانی گاڑیں آپ دیکھ لیں سولہ لاکھ بھر کے بھی آپ ٹن کے ڈبے لے رہے ہیں چھوٹے سے پیٹی لے رہے ہیں ٹن کی یا لوہے کی جس کے اوپر پندہ نہیں کیا کیا تو یار یہ رہی ہے اچھی ویڈیو اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا میں ملوں گا آپ کو اپنے نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ